ہیلو مشٹری ایس آنمی سواگت ہے آپ لوگ کا ایک نئے اور رہسے مئی ویڈیو میں اس ویڈیو ہم آپ کو بتانے والے ہیں پانچ ایسی رہسے مئی گھٹنا ہے جن کے بارے میں اپنے ساتھ سنا ہو یا نہ بھی سنا ہو لیکن ان گھٹناوں کے رہسے کے بارے میں ابھی تک پورے پروف کے ساتھ پتا نہیں چل پایا ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ہوئی تھی آپ کو تو پتائیے ہماری دنیا جتنی خوبصورت اور بڑی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک رہسے سے بھری ہوئی ہے تو چلیئے آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ہی پانچ رہسے مئی گھٹناوں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر پانچ پر ایک ایسی گھٹنا ہے جسے سننے کے بعد ساید آپ کوئی پرانا گھر نہ کھرے دیں یہ گھٹنا ایک فیملی کے ساتھ ہوئی تھی جو کوپر فیملی کے نام سے جانی جاتی تھی یہ بات ہے نینٹیم فٹنگ کے آس پاس کی جب اس فیملی نے ایک پرانا گھر کھئی دیا تھا جب وہ لگ اس گھر میں سیفٹ ہوئی یعنی کہ جب اس گھر میں رہنے کیلئے گئے تب انہوں نے پہلی رات پارٹی کیا جیسا کہ ہم سبھی لوگ کرتے ہیں جب کوئی نیا گھر یا سامان کھئیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب پارٹی ہوگی تو فوٹوز بھی جروع کھیجے جائیں گے آپ لوگ سوچ رہا ہوں کہ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے عجیب بات اب شروع ہوتی ہے جب فوٹو پرنٹ ہو کر آتی ہے وہ فیملی فوٹوز دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ اس فوٹوز میں ان کے علاوہ ان کے ساتھ ایک لاس بھی ہوتی ہے جو فوٹو کھچواتے سمجھ نہیں ہوتی ہے تو جانتے ہیں نائنٹین فٹی میں آج کی طرح کیمرے نہیں ہوتے تھے تو فوٹوز کھچنے کے بعد ریل سے بن کر آتی تھی تو اس فیملی کو یہ لگا کہ فوٹو کی ریل کے ساتھ کوئی شیرچار کی گئی ہو لیکن فوٹوگرافر نے بتایا کہ فوٹو بلکل صحیح اور اصلی ہے جب دھرے دھرے یہ فوٹو وائرن ہوئے لگا تو کچھ لوگوں نے اس فوٹو کو نکلی اور ایڈٹ کیا ہوا بتا ہے لیکن اس فیملی نے یہ صاف بتایا کہ فوٹو اصلی ہے اور اس فوٹو کے ساتھ کوئی بھی شیرچار نہیں کیا گیا تھا اگر وہ فوٹو اصلی ہے تو پھر وہ لاس کہاں سے آئی یہ رہش آج تک بنا ہوا ہے آپ کو اس رہش کی بارے میں کیا لگتا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر چار پر ہے ایک ایسی وقت کے ساتھ ہوئی گھٹنا جس کی عمر ابھی تک ایک رہش بنی ہوئی ہے دھراصل یہ بات ہے چائنہ کے ایک ہربلشٹ یعنی دواؤں کی بسیش جانکائی رکھنے والے ایک مہان وقت کی جن کا جنو مانا گیا ہے 1677 اور ان کی مرتیو 1933 میں ہوئی تھی اگر یہ بات صحیح ہوئی تو وہ دنیا کے سب سے زیادہ عمر والے وقتی بن جائیں گے جو کی 256 سال کی آس پاس ہوتی ہے جو کی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا نام ہے لی چنگ یون اور ابھی تک ان کے جنو کی تاریخ کو لے کر کافی ریسرچ اور بہنس ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں پتا چل پایا ہے خیر اگر ہم بات کریں ابھی تک سب سے زیادہ عمر کی انسان کی جو کی ویریفائیڈ ہیں تو وہ ہے جین کلمنٹ جو کی لگ بھے 122 سال تک زندہ تھی 21 فروے 1875 سے لے کر 4 آگست 1990 تک آپ کو کیا لگتا ہے لی چنگ یون 1777 پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ممبر تین پر ہے یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے سٹیٹ کلیفورنیا میں ڈیتھ ویلی کا جس کا نام ساید آپ نے سنا ہوا ہے جو کی پورے رگستان میں ہے مانا جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں یہاں کا ٹیمپریچر پوری پر سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن رہستے والی بات یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ گرمی یہاں ہوتی ہے رہستے والی بات یہ ہے یہاں پہ جو پتھر پائے جاتے ہیں وہ لگ بھگ 300 کلوں کے آس پاس ہوتے ہیں اور یہ پتھر اپنے آپ ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی پتھر ایک جگہ پر ہے تو کچھ دنوں بعد وہی پتھر اس جگہ سے دور ہوتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس سنسان رگستان میں اتنے وزن والے پتھر اپنے آپ ادھر ادھر کیسے ہو سکتے ہیں 1972 میں کچھ سینٹیش نے پتہ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن اس سمیں ریسرچ کے لیے ان سے ایک پتھر ہل تک نہیں پایا تھا پھر کچھ دنوں بعد کسی سورسر سے پتا چلا کہ ہواوں کے کارانے یہ پتھر ادھر ادھر ہوتے ہیں لیکن اتنے وزن والے پتھر ہواوں سے تو ہل بھی نہیں سکتے تھے تو یہ impossible تھا پھر کچھ سال بعد کچھ ریسرچ کے دورہ یہ بتایا گیا کہ وہاں کی مٹی میں ایک ویکٹیریا پایا جاتا ہے جس کے کارڑ وہاں پہ کائی کی طرح کچھ بن جاتا ہے اور فشلن ہو جاتی ہے جس کے کارڑ پتھر ایک جگہ پر ٹک کے نہیں دہ سکتے وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں لیکن آج تک کسی سالیڈ پروف کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ ریجل نہیں بتا پایا گیا ہے اور ابھی تک یہ ایک رہسے بنا ہوا ہے دوسری نمبر پر جو رہسے میں ایک گھٹنا ہے وہ کسی انجان آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ آسٹریلیا کے سترہ میں پردھان منتری ہیروڑ ہولڈ کے ساتھ ہوا تھا یہ 26 جینوری 1966 کو آسٹریلیا کے 17 پرائم میریسٹر بنے تھے اور 17 دیسمبر 1966 کو سیویٹ بچ ویکٹوریا میں سیومنگ کرتے کرتے اچانک گائے ہو گئے تھے کافی کھوچنے کے بعد بھی ان کی باڈی نہیں ملی کوئی ناروان ویکتی تو تھے نہیں جو ایسے ہی شور دیا جائے آسٹریلیا کے پرائم میریسٹر تھے تو کافی ریسرچ کیا گیا لیکن پھر بھی نہ ہی ان کی باڈی ملی اور نہ ہی ان کی باڈی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ملی جس سے ایکزیکٹ پتہ لگ سکے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا 20 ڈیسمبر 96 کو انہیں اوفیسیل ڈیڈ ایناؤنس کر دیا گیا بعد میں بہت ساری باتیں بنی جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی پانی میں رہنے والا جانور انہیں کھا گیا یا پھر انہوں نے سوسائیڈ کیا ہے یا پھر ان کا مرڈر ہوا ہے لیکن آج تک یہ بات پتہ ہی نہیں چل پائی کہ آخر انہ کے ساتھ ہوا کیا تھا جو کی آج تک ایک بہت بڑی رہنسے بنی ہوئی ہے پہلے نمبر پر ایک ایسی رہنس میں ایک گھٹنا ہے جسے سننے کے بعد سایت آپ کا ایلینس پر اور زیادہ بھروسہ بڑھ جائے یہ گھٹنا ہوئی تھی ساؤتھ امریکہ کے ایک دیش جس کا نام چیلی ہے وہاں کے آتا کام ڈیزرٹ میں خودائی چل رہی تھی اور اسی میں ایک ماتر 6 انچ کا انسانی کنکال ملا یعنی کی کیا آپ سوچ پا رہے ہیں بلکل انسان کی طرح دکھنے والا کنکال جو کی ماتر 6 انچ کا تھا عجیب بات یہ ہے کہ اس میں دانت بھی تھے کافی ریسرٹ کی بات پتا چلا کہ یہ ایک بچی کا کنکال تھا جو کسی بیمائی کیا رہ گئی تھی اور پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی لیکن اس کنکال میں دانت بھی ملے تھے اور بچوں کے تو دانت نہیں ہوتے ہیں اس کنکال پر ابھی بھی ریسرٹ چل رہی ہے لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہو پایا ہے آپ کو ان سارے عجیب رہشتی بھاری گھٹناؤں میں کون سا سب سے زیادہ ڈھراؤنا لگا اور ان کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں جو بھی ہو سارے نیچے کومنٹ سیکسن میں لکھ ڈالو ایسے ہی رہشتی میں بھری گھٹناؤں میسٹریس فیکٹس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیجی ہمارے چینل کو اور آپ کو تو پتا یہ ٹیکنالوجی کی بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ فیوچر یہی ہے سو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں کسی اور رہشتیوں کے ساتھ میں تب تک کے لیے بھی ہیپی اینڈ بھی نولیج بل